ایک بار پھر ناظرین آپ کو مرات النصہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ میرے تمام ناظرین بلکل ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ ہوں گے شکر کرتے ہیں خدا کا ناظرین اور اس کے ساتھ ہی پاسر خضالہ شفیق کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے شہانہ ایک اہم صورتحال جس کو آپ نے ڈسکس کیا جب ہم کلام خدا بائبل مقدس یا توریت زبور صحائفہ انبیاء اور اناجیل جس کا مجموعہ بائبل مقدس ہے ہم جب بائبل کو کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی ظاہر ہے اور واحد جو خدا کا کلام ہے یا سچائی کا جو کلام ہے وہ بائبل مقدس ہے بار بار ہم اس بات پر زور دیتے آئے ہیں اور آج بھی کہیں گے کہ واحد کلام ہے جو خدا کی طرف سے ہے جو سچا اور برحق ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب تک اس کو ہم نہیں سمجھتے بائبل کو یا توریت کو یا زبور کو صحائفہ انبیاء اور اناجیل کو نہیں سمجھتے تو ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے ہم رویہوں کو نہیں سمجھ سکتے ضرور ہے کہ ہماری جو بیس ہو وہ کلام خدا ہو اچھا کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بہت سے مسلمان بہن بھائی بھی ہیں ہندو بھی ہیں سیکھ بھی ہیں دوسرے جو اقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہمارا جو پروگرام ہے سب کے لیے ہے تو میں بتاتی چلی جو ہوں خاص طور پر اپنے اہل اسلام کے جو بہن بھائی ہیں کہ آپ ایمان مفصل تو ضرور آپ کے ایمان کا حصہ ہے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں چاہوں گی کہ ضرور آپ اس کی عربی اور اردو ٹرانسلیشن ضرور ساتھ سکرین پر دکھائیں اس کا آغاز میں صرف شروع کا اس کا پڑھ دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں ایمان مفصل کا میں ترجمہ پڑھوں گی میں ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اگلا بھی میں صرف پہلے جو آیت کا حصہ ہے اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایمان مفصل میں کہ میں ایمان لائے اللہ پر رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور کتابیں یہی ہیں چار جو میں نے آپ کے سامنے کہا دی اور جب تک آپ ان چار کتابوں کو نہیں کھولتے تو آپ خدا کی جو مرضی ہے یا خدا کا جو احکامات ہیں مرد اور عورت کے لیے آپ اس کو نہیں جانے سکتے تو یہ جو آپ نے آغاز کیا معافی کا پیکر، شرموہ یا نیک پروین یہ عورت سے منصوب صفات کیوں ہیں کیا یہ نیکٹیو ہیں یا پوزیٹیو ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے کیا خدا کا کلام کوئی ڈیفرنس کرتا ہے دونوں میں جب ہم بائبل مقدس کو کھولتی ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا نے پیدائش پہلا باب اس کی چھبیس تائیس اٹھائیس آئے کہ انسان کو مرد اور عورت نر و ناری خدا کی شبیہ پر پیدا کیا اور جب خدا کی شبیہ پر پیدا کیا تو شبیہ سے مراد جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ خدای صفات ہے شبیہ سے مراد یہ شکل و صورت نہیں ہے خدای صفات ہے اور پھر جب آدم اور ہوا کا ذکر ہے میں ایک چیز بتاتی چلی جاؤں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہ بائبل مقدس خدا کا وہ واحد کلام ہے جو مرد اور عورت دونوں کو بائی نیم پکارتی بھی ہے یہاں پر بادشاہ عورتیں بھی ہیں نبیہ عورتیں بھی ہیں سپہ سلار عورتیں بھی ہیں پروفیشنل جو جیسے ورکنگ مومن ہے وہ بھی آپ کو موجود ملتی ہیں آپ کو سوداگر عورتیں بھی ملتی ہیں یعنی ہر ٹریڈ میں بھی آپ کو ملے گی اور یہاں تک کہ جب ہم کلام خدا کو دیکھتے ہیں تو بائبل میں ہر خاتون کا نام بھی دیا ہوا ہے ان کا کردار بھی دیا ہوا ہے میں نے مختلف آپ کو عوضے گنوائے اور پیشے گنوائے اور بائی نیم دیا گیا یہاں تک کہ وہ دائیاں جن کو حاکم وقت نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی میل بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے تو دو دائیوں کا ذکر ہے خروج پہلا باب اور اس کی پندروی آیت میں سفرہ اور فوا یعنی ان کو بھی پہچان دی گئی ہے شناخ دی گئی ہے گمنام نہیں رکھا گیا یا اس کی بیوی کہہ کے نہیں بات کی گئی باقاعدہ نام دیا گیا ہے تو جب ہم بائبل میں سے پڑھتی ہیں جب خدا نے آدم اور ہوا ایک جوڑے کو جب تخلیق کیا ہے ان کو ایک خاندان کی صورت دی ہے تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میں ایک مددگار اس کی ماند بناوں گا پیدائش دوسرہ باب اور اس کی اٹھارہ اور بیسوی آیت بلکہ آپ ضرور اس کو تلاوت کر دیجئے پیدائش دوسرہ باب اور اس کی اٹھارہ اور بیسوی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناوں گا اور بیسوی آیت میں لکھا ہے اور آدم نے کل چوپائوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا ہاں جی یہاں پر دو بار یہ مددگار کا لفظ استعمال ہوا ہے اچھا اس کے لیے جو اریجنل لینگویج ہے جو عبرانی زبان جس میں یہ بائبل خدا نے لکھوائی اس میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ایزر اور ایزر کا لفظ بائبل میں مور دن 24 ٹائمز استعمال ہوا ہے اور دو بار یہاں ہوا کے ان کونٹیکسٹ وید ہوا کے بھی آدم کا جو ساتھی ہوا بنایا ہوا کو خدا نے تخلیق کیا تھا مددگار کا ترجمہ لیکن سولہ بار یہ لفظ خدا نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے اچھا اب کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں جو میں خدا کا کلام پڑھتی ہوں اور ایک بار آپ نے بھی کہا کہ جب آپ تفسیر کرتے ہیں بائبل کی تو لگتا عورت بہت طاقتور ہے اور بہت زور آور ہے خدا کا کلام کیونکہ خدا کا کلام کمزور نہیں ہو سکتا تو خدا نے ہی عورت کو طاقتور اور سٹرانگ بنایا ہے تو اس لفظ کا جو دو معنوں میں استعمال ہوا ہے تھوڑا سا جو اس کے گٹرل ساؤنڈز ہیں اس میں تھوڑا سا فرق آنے کی وجہ سے دو معنی استعمال ہوتے ہیں اس کا معنی ہے پاورفل ایک سٹرانگت یا سٹرانگتن ٹھیک ہے اب پاورفل کہلے پاور کا لفظ استعمال کرلیں یا سٹرانگت کا لفظ استعمال کرلیں کب وہ بیش سیم ہیں اور سولہ بار یہ خدا نے اپنی ذات جب خدا انسانوں کی مدد کرتا ہے خدا کے ریفرنس کے لیے یہ خدا نے ڈیریکٹ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ مجھے تاریخ میں وہ لمحہ مل جائے یا وہ فرد مل جائے جس نے اس کو ویک بانی دینے کی کوشش کی میں ضرور اس کو یا مجھے اس کی دیتے ہیں نا ایسی موویز آتی ہیں بچوں کی ٹائم آتا ہے ٹائم لائک پہ چلے جاؤ جو آپ کو سن چاہیے اس میں چلے جائیں تو خیر یہ پاسیبل تو نہیں ہے مگر یہ وش ضرور ہے بلکل کریکشن کرنے کے لیے بائبل میں ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا لیکن معاشرے میں کہیں سے تو ایسا کوئی رویہ اپنایا گیا اس کی ایک ٹرانسلیشن کو بھی کیا گیا کہ ایک ایسا مددگار جو اس کے لیے مناسب ہو جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لفظ خدا اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے اور خدا جو all powerful ہے اور اس سے کوئی بڑا طاقتور نہیں ہے اور اگر خدا کی جو صفات ہیں دو الفاظ جو کہ عورت کے کریکٹرز جو بہت اہم ہیں یعنی یہاں پر آپ نے دیکھا ایک مددگار اس کے لیے جو لفظ ایزر کا لفظ استعمال ہوا یہ خدا نے اپنے لیے وہی لفظ استعمال کیا اس کے علاوہ ایک اور دوسرا لفظ ہے رحم کہ اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے یا ووم کا لفظ جسرک کے لیے یا رحم ہم مردو میں کہتے ہیں اچھا رحم اور رحم مجھے اس پر رحم آ گیا یہ جب آپ پھر اس کو تلفظ میں ادائیگی میں تھوڑا سا فرک ہے ادائیگی میں تھوڑا سا فرک ہے سپیلنگ سیم ہے بلکل روٹ لیٹر سیم ٹھیک ہے اور تھوڑا وہی جو اس کے جو رحم ہے میں آپ کو بتا بھی دوں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں پتخ کا جو عراب لگتے ہیں تھوڑا سا عراب میں فرک ہے عراب میں فرک ہے دوسرا جو مددگار کے لیے سوری جو رحم کے لیے یا ووم کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں پر سیغول دونوں جگہ پہ لگتے ہیں ورنہ روٹ لیٹر سیم ہے اور مطلب اس کا پٹی یا رحم کرنا یا محبت کرنا اچھا وہی الفاظ جو خدا انسانوں پر رحم کرتا ہے خدا انسانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر وہی الفاظ عورت کے لیے ووم کے لیے استعمال کیے گئے رحم کے لیے استعمال کیے گئے یہ رحم بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ سمجھائیں کہ جو خدا کی صفت ہے رحم کرنا محبت کرنا آپ انسانوں سے وہ رحم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے جو خدا سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ انسان سے وہ مدد نہیں آپ سوچ سکتے ہیں تین جگہوں پر ایسا بھی استعمال ہوا ہے جہاں لوگوں نے لوگوں کی مدد کی اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا یا پولیٹیکل اس میں حالات ہیں جیسے میں دو ریفرنس آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی یہ سایہ اکتالیس چھے جہاں لوگ لوگوں کی مدد کرتے پڑھ دیں خداوند کی کلام میں لکھا ہے یہ سایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کلام اس کا اکتالیسوں باپ اور اس کی چھٹی آیت ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا حوصلہ رکھ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی یعنی انسانوں کی انسانوں کی مدد اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے عورت کو مددکار اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے اور سولہ بار خدا اپنے لئے استعمال کر رہا ہے اٹ منز کہ عورت کو جو خدا نے صفات دی ہے وہ وہی صفات ہیں جو خدا کی ذات کی صفات ہیں اسی وجہ سے عورت کو معافی کا پیکر معافی جو پرفیکٹ معافی آتی ہے آپ یاد رکھیں بائبل کی سب سے بڑی تیم جو ہے یا سب سے بڑا جو آپ کہیں کہ لیسن ہے وہ ہے معافی کیونکہ معافی کے بغیر خدا کا اور انسان کا تعلق دبارہ جڑنا جو باغ عدن میں تھا جہاں انسان اور خدا ڈیریکٹ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے گناہ کے سبب سے وہ جو دوری آئی اگر معاف خدا نہ کرتا تو آج انسان اور خدا کا دبارہ ملاب ممکن نہیں تھا ملکل اور روز قیامت بھی وہ کبھی بھی یہ عبید نہیں کر سکتا تھا کہ میں جب آخرت کی زندگی میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا تو میں خدا کو براہ راست دیکھوں گا پولورس رسول کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں آئینہ میں دھندہ سا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ وقت آئے گا جب ہم خدا کرو پرو دیکھیں گے اچھا معافی جو ہے وہ سب سے بڑا تھیم ہے بائبل کا سب سے بڑا سبق ہے بائبل کا اور اس کے لئے عورت کی ذات وہ الفاظ عورت کے لئے بستعمال کیے گئے ہیں جو رحم کرنا معاف کرنا پیار کرنا اور اگر خدا ہم سے پیار نہ کرتا تو کیا وہ یسر مسیح کو دنیا میں بھیج دیتا لکھا نا خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی تو خدا کی محبت کے سبب سے خدا نے اتنی بڑی قربانی کا فیصلہ کیا کہ اپنا ہی بیٹا انسانوں کے لئے دیت گیا تو عورت کے اندر خدا نے ایکسٹر آرڈنری یہ چیزیں ڈالنی ہیں کیونکہ جیسے مشکل حالات میں ہم خدا سے توقع کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ all powerful ہے وہ قادر مطلق خدا ہے اسی طریقے سے situation میں جو آپ نے کہا کہ معافی کا پیکر یا عورت ہی نیک کام جب بھی سوچا جائے تو ہم نیکی عورت سے ہی توقع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ خدا نے اپنی ذات کا جو صفات ہیں وہ عورت کے اندر رکھی ہیں تو میں سمجھتی ہوں خوش ہونا چاہیے بہت خوش ہونا چاہیے کہ وہ درجہ وہ الفاظ مرد کے لیے نہیں استعمال کیے گئے جو خدا نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کی اور پھر وہی عورت کے کریکٹر کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہاں کہاں یہ کمزوری آئی ترجمے میں کہاں اس کی explanation یا تفسیر ایسے کرنا شروع ہو گئی کہ جی آدمی زور آور ہے اور عورت جو ہے وہ مددگار ہے وہ کمزور ہے خدا کا کلام احسانی کہتا تو اسی وجہ سے میں نے ایمان مفصل پہ بھی زور دیا کہ آپ کو رجوع کہاں کرنا ہے بریادی جو حق کی جو سچ کی بات ہے جو خدا کا کلام ہے وہ ہے بائبل مقدس اور جب تک آپ اسے نہیں پڑھیں گے آپ اپنی حیثیت اپنا رتبہ اپنا مقام نہیں پرچان سکتے یہاں پر آپ جب بات کرنی تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بیج میں رکھوں کیونکہ بہت زبردست بات چل رہی تھی تو اکثر ہم دیکھتے ہیں اور آپ نے بھی بڑا تجربہ کیا ہے میں نے بھی بہت زیادہ اس بات کا ایکسپیڈینس کیا ہے کہ چرچز میں جب ہم جاتے ہیں وومنس کی میٹنگز میں یا اجتماعی میٹنگ میں کلام کے لیے یا بات کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی اگر ہم کبھی بات کریں کہ عورت کمزور ہے یا زور آوار ہے تو کمزور پر زیادہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ ہمیں تو مددگار کے طور پر بھیجا گیا یہ بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا اس طرح کی مطلب زیادہ ہمارا واسطہ پڑتا رہا ہے اس طرح کی میٹنگز میں اور میں یہاں پر وہ عورت خود بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو میں بھی ہاتھ اٹھاتی ہوں نا زیادہ جی پتہ چلے ان لوگوں بھی ہاں جی میں بھی کمزور ہوں مگر یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ کس کو کانفیڈنس ہے کس تک اس کلام کی صحیح معنیوں میں جو ہے وہ تعلیم پہنچی ہے اور آپ کے چرچ میں آپ کے ایریا میں یا آپ کو بنیادی تعلیم کتنی سٹرونگ ملی ہوئی ہے تو آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو ضرور اس بات پر ہم ہمیشہ ہی فوکس کرتے ہیں شکر خدا کا اور آپ تو کیا ہی زبردست طریقے سے بتاتی ہیں جب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ عورت کے وسیلے جو ہے وہ نجات نہیں نہیں نجات یہ تو بہت آگے کی بات چلے گی سٹارٹ میں کہ عورت کی وجہ سے گناہ آیا اس پر ہم نے بڑی زبردست گفتگو کی پروگرام کی اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ بے شک وجہ وہ ضرور بنی ہے اور اس میں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے مگر آدمی اس سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک پوزیٹیو جو میری مسلمان بہنیں ہیں اور اس کے بعد ہم ایک سیریز شروع کریں گے قرآن اور عورت تاکہ وہی چرچ نے بھی اپنے آپ کو عورت نے اپنے آپ کو بچارہ اور کمزور بلکل بلکل ایسی ہے جبکہ بائبل میں تو خدا کا شکر بلکل نہیں ہے تو میں آج جب یہی تحقیق کر رہی تھی تو قرآن شریف کو بھی ظاہر ہے میں نے دیکھا تو مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ قبض کم قرآن کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ عورت کے سبب سے گناہ آیا احادیث میں ہے احادیث میں بھرمار ہے کہ عورت ہی گناہ کا سبب بنی لیکن قرآن کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے تو اس پہ ضرور بات چیت کریں گے جب ہم عورت اور قرآن کا ایک سیریز کریں گے لیکن میں نے کہا اچھا ہے کہ مسلمان ہماری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں کے پروگرام تو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے اور ہمیں سمجھنا ہے بلکل اور حیثیت سمجھنی ہے بائبل میں سے بلکل ٹھیک ہے تو جب تک بائبل کا ہمارا علم مضبوط نہیں ہے تفسیر ہماری درست تفسیر نہیں ہے تو پھر جب وہ پوچھیں گے کمزور تو پھر عورتیں خود ہی میں نے آپ سے بتایا بھی تھا ایک دفعہ ایک عورت پروگرام کر رہی تھی ساری آرگینائزر وور تھی لیڈر وور تھی سب کچھ وہ کر رہی تھی اور بچاری عورت بچاری چھے بار اس نے بچاری کا لفظ اپنے لئے یوز کر لیا تھا تو جب چائے کا وقفہ ہوا تو میں پھر اس کے پاس گئی میں نے کہا آپ پیچھے 42 لوگ آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے جس میں سے زیادہ تر مل سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تو آپ بار بار اپنے لئے بچاری کا لفظ استعمال کریں گی تو پھر یعنی بلکل آپ کر کچھ اور رہی ہیں آپ پورا پاورفل طریقے سے پروگرام چلا رہے ہیں لیکن موں سے کیا بول رہے ہیں بچارہ بچارہ بچاری عورت یہ کرتی ہے بچاری عورت تو اسی طریقے سے جب چرچ میں کہا جاتا ہے عورتیں کمزور ہیں طاقتور تو زیادہ وہ کمزور پہ ہی اپنا ہاتھ کیونکہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا اسی لئے میں کہتا ہی مجھے وہ شخص تاریخ میں کہیں مل جائے ہم دعا کریں گے بات کے لئے یا وہ عورت تھی یا مر تھا جس نے پہلی بار عورت کو کمزور کر کے پیش کرنا شروع کیا یا اسے گناہ کا جو آج کل تو لٹریچر بھرا پڑا ہے کہ گناہ لانے کا سموی عورت بلکل یہی کومن وہی بات کر رہی ہوں میں یہاں پر کہ اگر ہم نے اس بات کو اکسپلین کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ کمزور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ناظرین کہ آپ اس کو غلط دے میں لے کر جائیں تو ہمارا مقصد ناظرین صرف اور صرف آپ کو انکریج کرنا ہے پلیز کہیں آپ اس کو غلط طرف مت لے کر جائیں کہ پتا چلا جی ہزبنڈ گھر آیا تو آنکھے سے ڈنڈی لے کے کھڑیئے لاتھی لے کے کھڑیئے میں پاورفل ہو گئی ہوں یہ ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف کلام سے آپ کو حمد دلانا اور آپ کو واقعی جس حیثیت پر رفع دفع کرو اس بات کو تم خاموش ہو جاؤ کوئی بات نہیں بات بڑھ رہی ہے دیکھیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کو کبھی کبھی چھپ رہ کر مسلحت سے کام لینا چاہیے مگر بات میں یہاں پر یہ کروں گی عورت ہی کیوں مسلحت دکھائے عورت ہی کیوں چھپ کرے یا خدا نہ خاصتہ میرا یہ مقصد نہیں کہ وہ آگے سے لڑائی کرے بحث کرے چیخیں نہیں آرگیومنٹ آرام سے بھی ہو سکتی ہے بحث آرام سے بھی ہو سکتی ہے مگر یہ عورت سے کیوں توقع ہوتی ہے کہ تم معاملہ رفع دفع کرو شہانہ آپ نے کہا کہ عورت سے ہی مسلحت کیوں توقع کی جاتی ہے دیکھیں وہی چیز ہے کہ کیا آپ پوزیٹیو سینس میں چیزوں کو لے رہی ہیں یا آپ نیکٹیو سینس میں لے رہی ہیں مسلحت جو ہے نیکٹیو بھی ہوتی ہے مسلحت پوزیٹیو بھی ہوتی ہے عورت سے کیوں توقع زیادہ کی جاتی ہے کیونکہ عورت کے اندر خدا نے اپنی صفات رکھی ہے وہ جذبات میں بھی آپ نے دیکھا جب جیزس کرائیس جی اٹھے ہیں تو کون پہنچا تھا قبر پر قبر کی گواہ بھی عورتیں تھی صبح صویرے جبکہ وہ عورت جس کو عام معاشرے میں بچارہ یا کمزور یا جو عام ہمارے معاشرہ ہے اس میں چوبیس سال کی بہن ہوگی تو باہر جانا تو چار سال کے بھائی جائے گا ساتھ اس کی حفاظت کے لئے جو چیزیں پریکٹیس ہو رہی ہیں وہ اپوزیٹ ہے جبکہ جو پریکٹیکل دیکھتا ہے کیا تھا کہ اندھیرے میں صبح اٹھتے ہی عورتیں پہنچی تھی قبر پر پھر اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جب انہوں نے شاگردوں کو پترس اور دوسرے شاگرد کو بتایا وہ بھی بھاگے ہوئے گئے ہیں وہ بھی قبر میں اترے ہیں قبر میں اتر کہ انہوں نے بھی ان چیزوں کو دیکھا جو رمال تھا جو سر پہ باندھا گیا تھا یا جیزس کا جو کفن تھا جس میں ان کی باڈی کو ریپ کیا گیا تھا وہ ساری چیزیں اس نے دیکھی اچھا وہ دیکھ کر واپس گھر چلے گئے دونوں شاگرد خواتیر وہاں کھڑی رہی اگر عورت کو یہ جذبات خدا نے نہ دیئے ہوتے یا اس کے اندر برداشت کا جو مادہ زیادہ نہ ہوتا یا حمت اور طاقت اس کے اندر زیادہ نہ ہوتی یا جرہ زیادہ نہ ہوتی تو میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید جو سپیشل کرییشن ہے نا وہ خدا کی عورت ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں بلکل بلکل آپ خود دیکھیں جب جیزز کی کروسیفکشن کا جو سین ہے جس وقت رومی جو ہیں وہ غیز و غزب سے بھرے ہوئے ہیں جو یہودی ہیں وہ ڈر اور خوف کا شکار ہے تو وہ یہودی عورتیں بھی تو یہودی تھی مرد بھی یہودی تھے شاگرد بھی یہودی تھے لیکن جی اٹھنے کے بعد بھی آپ کو بار بار دکھائی دے گا بیان ملے گا جی یہودی رومیوں کے ڈر کی وجہ سے دروازے بند تھے اور شاگرد اندر تھے لیکن عورتیں کہاں تھی وہ شہر میں تھی وہ گاؤں میں تھی وہ پھر رہی تھی تو عورت سے اگر کیا جاتا ہے مسئلہت ایکسپیکٹ کی جاتی ہے یا سیچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے عورت پر نظرے لگائی جاتی ہیں تو عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے خدا نے بہت سپیشلی ڈیزگنیٹ کیا ہے اس کام کے لیے کیونکہ عورت ہی ہے جو گھر کو بنا بھی دیتی ہے گھر کو بگاڑ بھی دیتی ہے ہاں وہ نیکٹیو مسئلہت نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ کچھ غلط کام کر رہا ہے تو میں مسئلہت کی وجہ سے چپ ہوں میں نے ہسمنٹ کو نہیں بتانا نیکٹیو مسئلہت نہیں ہونا چاہیے پوزیٹیو آپ گھر کو بچانے کے لیے رشتوں کو بچانے کے لیے یا حالات کو بہتر رخ دینے کے لیے اگر عورت سے کچھ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خدا سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خدا سے آپ کبھی مایوسی کی بات نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے خدا سے کبھی آپ کمزوری کی بات نہیں ایکسپیکٹ کرتے تو جو کچھ خدا سے منصوب ہے وہ کچھ عورت سے منصوب ہے اس وجہ سے عورت کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ خدای صفات کو اپنے گھر میں ایمپلیمنٹ کر کے تو اپنے گھرانے کو بھی بچا سکتی اور بہتوں کی دوسروں کی سٹرنگت کا بھی سبب بن سکتی بچاؤ کا بھی سبب بن سکتی ہے اور رشتوں کو جوڑنے کا بھی سبب بن سکتی سیسٹر آپ کو بھی پتا ہے کہ پروگرام ختم نہیں ہوا ہمارا مگر ٹائم ختم ہو گیا ناظرین آخر میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سی کمی ہے کمزوری ہے تو کسی انسان کے بجائے خدا سے رابطہ کریں کیونکہ اس نے آپ کے اندر وہ سب کچھ رکھا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بس آپ نے اس کو جج کرنا ہے پہچاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کہ ہم بھی اپنے اندر ان صفات کو ان خوبیوں کو پہچان سکیں جو خدا نے especially لیڈیز کے اندر دی ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اسے ٹاپک کو continue کریں گے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں خدا حافظ ملتے ہیں